جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ارشد طارد باریوالا ان کے استاد محترم ان سے ہم جانا چاہیں گے کہ یہ جب ارشد طارد باریوالا سکول میں ان کی شگردی میں تھے تو اس وقت ان کے کیا آداد تھی تو اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ جو ایک میرے شگرد کے لیے جسے اللہ پاک نے عزت دی ہے دور دراز سے بلکہ آپ بتا رہے ہیں کہ لہور سے تشریف لائے ہیں اس پہ آپ کی بڑی مہربانی تو جو بچہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں یعنی پنجابی میں یہ بات کہوں گا کہ بال کبال پنگوڑیوں سے جانتے ہیں ارشد چھوٹا جس وقت نرسری دے اندر داخل ہوئے اس تو بعد کلاس ٹو یا ٹھری اس وقت بھی اللہ پاک اس بچے دے اندر بڑیاں صلاحیتہ مجود رکھی ہیں آنا کہ ساتھ زیادہ تابعہ دار بڑا میمان نواز وزہ دار ہے تو ایک اندر جڑا ذو کے دے پایا جاندہ ان عملی طورتے کام کرن دا پریکٹیکلی اگر میں کوئی ٹاپک پڑایا ہے تو جس طرح دسیا گیا کو اگر بتایا ان ایک دفعہ دسیا کہ جڑے بھی مطلب جاندار چیزیں ایک طلاب دے نزدیک جاؤ دے اندر پائیاں جان دیں گا نے یعنی عملی طورتے چیزیں ہو لے انیاں کہ آج ہی جاندار چیزیں ہیں ایک دفعہ ایندہ واقعہ ہویا اشرات دے بارج پڑایا تھے چھوٹیاں چھوٹیاں بوتلان لے کے تو او دے ویچ کیڑے مکوڑے پا کے لے گیا اندر استاد جی اینا نشرات آتے اس دے نار نار یعنی چونکہ میں اتھے تقریباً اکتی سال ایک مینہ ایک دن اتھے ریاں جی دے ویچ پانچ سال بطور سربراوی ریاں تے اس تو پیڑو ساڑی رسا کشی دی ٹیم جی دی باری دی بڑی مشہور بلکہ بہت زیادہ واری وین کی تیو سے ڈسٹرک دے اندر تے رسے دی ٹیم او دے ویچ ایک اچھا پلیر آئی کبڑی دا بڑا شاوک آئی اس تو علاوہ مطلب گوڑے دا پھینکنا جی دی یعنی میڈل سکولان دے اندر گیمز ہوں دی یعنی او دے ویچ بڑھ چاڑ کے سال اندھائی یہ دے نار نار نصیت میری تے ای ہن دی ہر بچے نار دے ساڑے نار ساڑے مطلب بھائی اور انگزیب صاحب مطلب مجود نے جنہاں یوسی دے اندر چیئرمین دا الیکشن جڑے او کنٹیسٹ کیتا ہے انہاں دے ارشد پتی جا بھی ہے بچہ بھی ہے عزیز بھی ہے یعنی ہر بچے نے نصیت کی تی جان دی ہے کہ وہ اخلاقیات جڑی ہے نا او دا دامن جڑے او نہ چھڑ دے تے ارشد ایک اچھے طریقے نا سچ بولا نارا بچہ اسات زیادہ اترام کرنا نارا بچہ آئی اس دے نار نارا سب تو وڈی یہ دی جڑی خوبی ہے کہ وزادار بڑا تے میری کی تی نصیت اج تک بھی ہر بچے نا کہ نشے تو بچنے بے حیائی برائی تو بچنے جھوٹتے گیبت تو بچنے جی دی سچیائی یعنی یہ دے سچا پان ہون دے بیچا جی دے نارا وجہ تو دے نارا اللہ پاک دی مدد دے آج اس سٹیج ہوتے پہنچے ہیں کہ تُسی ویدہ انٹرگیو کرنے دے واسطے آئے ہو کوئی ہو رہے دے بارچ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آج ارشد طریق باری والا پوری دنیا میں انٹرنیشنل شہرت یافتہ ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا آپ کا شگیرد جسے آپ بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے دوسری تیسری کلاس میں پڑھاتے تھے آج ماشاءاللہ سے انہیں اتنی زیادہ اللہ تعالی نے شہرت اتا کیا ہے تو اس بارے میں آپ کے کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کے کیا جذبات ہیں ماشاءاللہ ایک استاد دے جذبات ایک والد دے جذبات ہے جس وقت بھی استاد روحانی باپ ہون دے کسے دے بیٹے دی تریف پہ ہون دے ہوئے کسے دا بیٹا اچھے مقام تے ہوئے او دی خوشی دی انتہا جہاں دی دل دی کفیت او آپ ہی جان سکتے ہیں میں بہت زیادہ جس وقت ادھی ویڈیو سارا مطلب جو جو ادھے کامنے ٹریکٹر دا روکنا کبڈی دا کھیلنا بہت زیادہ مطلب خوشی ہون دے ہیں ادھے نار نار ایک اگر کسے دا سٹوڈینٹ اگر جاج بن دے ہیں وکیل بن دے ہیں کسے اچھے شعبے تے جان دے ہیں تو استاد دی اکرائی میند بلکہ لگے پیسے جڑے نے وہ پورے ہو جان دے ہیں تو میری دعاوی ہے کہ اللہ پاک ہے ان اتنی زیادہ کامیابی دے ہوئے کہ سوا چھے عرب اس دنیا تے انسان نے یعنی ہر انسان تک ایدی اچھائی دی ایدی گیم دی ایدی جدو جہ دی جڑی آواز جائے دنیا دے آخری کونے تے ران آرے مطلب بے با جڑے اگر لوگ نے فیجی دے اندر نے اسٹریلیا نے جی تے انڈ آف دی ورڈ آجند ہے اتھو تاک ارشدی مطلب بے کاوش میند گیم جانی چاہی دی تم انتھے بہت زیادہ مطلب بے بارش خوشی اللہ پاک مزید کامیابی اتا کرے اے میری دعا ہے اچھا جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کا شگیرد ارشد تارڈ اس نے اپنا ایک مقصد جو ہے ہوں کمل کیا اس نے ٹریکٹر کو روک لیا ہے روسی ٹریکٹر کو تو اس وقت جب آپ کو یہ بات پتا چلی تو آپ وہاں پر موجود تھے یا اگر آپ وہاں پر موجود نہیں تھے تو آپ کو جب یہ بات پتا چلی تو اس وقت آپ کا کیا احساسات تھے جی میں نے نا جب ارشد کے یہ چچو بیٹھے ہوئے ہیں چودری اور انگزیب بھی شازیب اسپتار کے مالک ہیں یہاں پہ یہ انہی کی ریعیش ہے اس کے علاوہ بڑے اچھے ملنصار وزادار مہمان نواز ہیں یعنی بڑی انسانی امدردی ہے کہ شاید انہوں نے ایک گیم کرائی تھی کہ اس کے اندر یہ ٹریکٹر روکا تھا تو میں نے سنا تھا اور ان کا جو ایک تیار کیا ہوا شگرد ہے یہ ہمارے سامنے ہے میں نے پہلی دفعہ یعنی اس کی گیم دیکھی تھی کہ چار روسی ٹریکٹر کے جو ٹر ہے نا وہ اس نے اپنی پیٹ پہ رکھے اور پوش اپ لگائے اس نے یہ کام ہمارے گھاؤں میں کیا اور پھر یہ جیکٹ جو پہن رکھی ہے یہ ارشد کے نام کی یعنی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کا سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں جب پچھلا میچ ہوا وہاں بھی یہ ٹریکٹر روک رہا تھا تو خوشی کی انتہا ہے تو لبے ایسا موقع نہیں آیا کہ اب انشاءاللہ اب جب مجھے اتنا زیادہ اس کی ترتیب ہے اب یہاں پہ یہ کرے گا تو انشاءاللہ لازمی طور پہ میں وہاں پر پہنچوں گا جی ناظرین یہ تھے میرے ساتھ ارشد طارد کے استاد محترم تو بہت ہی اچھا لگا جن سے ملاقات کر کے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ